بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج ہم کچن میں اپنے بنا رہے ہیں کالا جام جو کی بہت ہی اچھا بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے منشن کر رہی ہوں یہ یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے سادہ ماوہ خووہ جسے کہتے ہیں تو یہ ہے دو سو پچاس گرام دیکھیں یہ بلکل فریز میں رکھا ہوا تھا بہت ہار تھا پھر اسے ہم نے باہر نکال کے لگ دیا تو یہ ملٹ ہو گیا ہے اور اس کی چاشنی ہمیں بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک کٹوری یہ دیکھیں یہ بھی دو سو پچاس گرام ہی کے لگ بگ ہوگی تو شکر لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھوٹی کٹوری سے ناپا ہے تو یہ ایک کپ سمجھ لیجئے میدہ ہے ہمارے پاس جو کیس میں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے روا تو روا ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے صرف ایک چپ مچھی اس میں ہمیں ڈالنا ہے اور یہ ہے الائچی پاورڈر اور کچھ نٹس جو آپ کے پاس گھر میں اپلیبل ہوں وہ لے لے اس میں بیچ میں ہم فیلنگ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے رہیں گے تو یہاں پہ ہم نے بادام کو بلکل چاپ کر لیا ہے اور چاشنی میں ایڈ کرنے کے لئے ہم نے لے لیا ہے جافران جسے کلر بہت اچھا آئے گا اور ہمیں چاہیے بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا ہی تو یہ بھی ہم نے لے لیا ہے تو چلیے اسے اب بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے پہلے ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں بسم لیرہ خانوے ہی شکر ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ تھوڑا چاشنی میٹھی اور ہلکی لائٹ بھی کر سکتے ہیں تو فلیم کو آر آن کر دیں گے اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے پانی تو پانی بھی ہمیں اسی کٹوری کے ناپ سے ہی ڈالنا ہے اس میں لے رحمانی رہیں یہ دیکھیں پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو جس کٹوری سے ہم نے شکر لی تھی اسی کٹوری سے بھر کے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر رہا ہے تو اب اسے ہم پک جانے دیں گے اچھے سے ابھی کتنی گاڑی ہمیں چاشنی چاہیے اس کے لیے یا گلاب جامن کے لیے ہمیں بہت زیادہ چپ چپی بہت زیادہ گاڑی چاشنی کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ لائٹ چاشنی رہے گی تو یہ ایبزوب اپنے اندر خوب اچھے سے کریں گے چاشنی کو اور بہت گاڑی رہے گی تو وہ اندر اس میں پھول نہیں چاشنی میں ہم ایڈ کر دیں گے زافران جس سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا یہ جو ہم نے ملٹ ہو گیا ہے اچھے سے تو ابھی ہمیں فیلنگ جس چیز کی اندر تیار کرنی ہے گلاب جامن یہ جو ہمارا بن رہا ہے کالا جام اس میں اندر فیلنگ ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ماوہ نکال لیتے ہیں اور اسی میں ایڈ کریں گے نٹس جو ہیں ہمارے اور الائچی پاؤڑر یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں گرین کلر تو کلر آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو کلر پسند ہو ریڈ کلر ڈال دے یا پھر یہ الو جو آتا ہے فوٹ کلر وہ ایڈ کر دے تو اس کو ڈال کے اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ماوہ ہے اس کو اس طرح سے میش کر لیں گے اور کلر اچھے سے مکس ہو جائے اس میں یہ جو نٹس بچے تھے وہ بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم ہاتھ سے ملا لیں گے کہ پورا اچھے سے کلر اس میں جو ہمارا کھووا ہے اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم دوسرے پروسس پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھووا ہے ہمارے پاس اس کو ہم تھوڑا سا اور اس طرح سے میش کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈلیں گے چمچ بھر کے سوڑی تو ایک چمچ ہی ہمیں ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مائدہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے چار چمچ یہ ٹیبل اسپون بھر کے مائدہ ایڈ کر رہا ہے اور یہ ہاف اور ایڈ کر دیا اگر کم لگے گا تو اس میں اور ڈالیں گے ابھی اس میں ایڈ کر دیں گے بیکنگ پورڈر تو بیکنگ پورڈر ہمیں چمچ چھوٹھا ہمیں لینا ہے چھوٹھا حصہ رہتا ہے بس اتنا ہی ایڈ کرنا ہے اس ملا رہ پانے رہیں سبھی چیزوں کو ڈال کے ہم ہاتھ سے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس طرح سے اسے پورا مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اچھا سا ڈوو تیار کر کے رکھ لیں گے پھر گولیاں بنائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں دودھ ایڈ کریں گے زیادہ زیادہ یہ دو ٹیبل سپن ایڈ کرنا ہے تو ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے ہم ایک دو تیار کر لیں گے جس طرح ہم روٹیوں کے لیے گونتے ہیں آٹا اس طرح سے ہمیں اسے تیار کر لینا ہے دیکھیں ایک کٹوری ہم نے دودھ لیا تھا اس کو پورا ایڈ کر دیا ہے اور کیونکہ یہ تھوڑا سا نرم رہے گا ڈوو اور کیونکہ اس میں ہم نے سوجی ایڈ کر رہا ہے تو اسے بھی کھولنے میں ابھی ٹائم لگے گا تو اس طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ریسٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد اس کی گولیاں تیار کریں گے اور پھر دیکھ لیتے ہیں ہماری چاشنی تیار ہوئی ہے یا نہیں دیکھیں چاشنی ہماری کتنے اچھے سے پک رہی ہے اور جو ہم نے جاپٹان ڈالا تھا اس کا بھی کلر اس میں آ چکا ہے تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ تیار ہوئی یا نہیں تو اسے چیک ہاتھ میں لے کے اس طرح سے دیکھیں گے تو ابھی تھوڑا ہی اس میں ایک اثر ہے تھوڑا ٹائم اور لگے گا اسے پکنے میں بس ایک ہلکا ستار بنے گا تو سمجھیں ہماری چاشنی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری چاشنی اچھے سے پک چکی ہے بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو ابھی چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو بیٹر ہم نے تیار کر رہا تھا وہ سیٹ ہو چکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے اس کی گولیاں ہم تیار کر لیتے ہیں جتنے بڑے آپ کو گلاب جامون چاہیے اس نے بڑے آپ بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے دونوں طرح کے تو گے لیجے ایک پورشن اس طرح سے ہم لے لیں گے اس طرح سے اسے چپٹا ہم کریں گے جیسے لوئی تیار کرتے ہیں نا روٹی کے لیے پیڑا تیار کرتے ہیں اس طرح سے پیڑا تیار کر لیں گے اور جو یہ ہم نے فیلنگ تیار کری ہے اس کو بیچ میں رکھ دیں گے اس طرح سے کم زیادہ جیسا آپ چاہیں ویسا رکھ سکتے ہیں بس اس کو ہم پیک کر دیں گے پورا اچھے سے اور خوب چکنا کر کے ہمیں اسے بنانا ہے جس سے یہ کسی طرح سے کریک نہ ہو بس گھوماتے ہوئے اس طرح سے ہم گولے تیار کر لیں گے گلاب جامون کے جو ہمارا کالا جام ہے وہ اس طرح سے ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے اس طرح سے اس کے گولے اور چھوٹے بڑے دونوں ہی سائس کے ہم نے بنائے ہیں اسے اس طرح سے گھوماتے ہوئے بنائے دیکھئے کہیں بھی آپ کو یہ کریک نہیں دکھائی دیں گے تو بس اسی طرح سے بنانا ہے جو کریک رہتے ہیں تو وہ تلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر پھول کے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے نہ بنائیں بلکل اچھے سے اسے چکنا کر لیں گے اور ادھر ہم نے چڑھا دیا ہے گھی یہ دیکھیں جو گھی یا تیل جس میں بھی آپ فرائی کرنا چاہے ہیں اس میں فرائی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ چڑھا دیا ہے گھی تو اسے اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اس کی ہیٹ ہم چیک کرتے رہیں گے اچھے سے یہ گرم ہو جائے گا تب فلیم کو ہم سلو کر دیں گے سلو کرنے کے بعد ہم اس میں فرائی کریں گے گلاب جانمون جو ہمارے ہیں دو دو تین تین جیسے بھی آئٹ کر کے ہم اسے اچھے سے براؤن ہونے دیں گے براؤن جب ہو جائیں گے تو ہلکا سا فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی کرنے کے بعد اسے ہم اچھا سا کالا لک دیں گے جس سے یہ ہمارے کالے گلاب جانمون بن کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں جو ہمارا گھی ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اسے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پک رہا ہے تو بس ابھی فلیم کو ہمیں سلو کر دینا ہے سلو اس لئے کریں گے کہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائیں گے سلو فلیم پر بہت ہائی فلیم رہے گی تو یہ اوپر سے تو کوک ہو جائیں گے اور اندر اس میں کچھاپن رہ جائے گا تو اسے ہمیں سلو فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تو اس میں ایک ایک کر کے ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اتنے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور سلو ہی فلیم ہے ہماری اور اس کو ہمیں بہت بہت چلانا نہیں ہے بس اس طرح سے آئل کو تھوڑا تھوڑا گھوما دیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اچھے سے بس اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے گھومائیں بہت کیارفولی اسے کام کو کریں بس کہ آئل جو ہے ہمارا اس سے ہی یہ گھوم جائیں گے اچھے سے اور یہ پوری اچھے سے چاروں طرف سے ہمیں پورے اچھے سے بلیک کلر اس کو دینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں بس اسی طرح سے ہمیں پھر سے ہلا دینا ہے جسے یہ اوپر نیچے پلٹ جائیں اچھے سے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو بلکل ہلکے ہاتھوں سے کریں کہ یہ بلکل پھوٹے نہ کہیں سے کریک نہ ہو اس میں تو بس اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے دونوں چاروں طرف سے مطلب یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بس ابھی ہمیں کیا کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دینا ہے جس سے یہ کلر اس کا اچھا سا آ جائے اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے جس طرح کا ہمیں بلیک کلر چاہیے تھا اس طرح سے یہ بلکل کلر آ گیا ہے اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور دوسرا بیچ جو ہمارا ہے اس کو ڈالنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس رائم پہ ہائی فلیم پر ہے گیس تو یہ جو آئل ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ پہ ہے تو اس کو فلیم کو بھی ہم لو کر دیں گے اور تھوڑی دیر اسے ہم تھنڈا ہو جانے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی ڈالیں گے اور ادھر ہماری چاشنی بھی ہلکی سی گنگنی یہ دیکھیں چاشنی بھی ہماری ہلکی گرم ہے تو ابھی ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہمارے پاس فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے فرائی ہوتے جائیں گے ویسے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جو دوسرا بیچ ہم نے ڈالا تھا اس میں بھی کلر آنا شروع ہو گیا ہے بس اسے اچھے سے بلیک ہو جانے دیں گے پھر ہم اسے بھی چاشنی میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے ہائی فلیم پر اس کو کلر دینا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے بلیک کلر آ رہا ہے تو بس ابھی ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بیچ بھی ہم نے فرائی تل کے نکال لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا بس ایسے ہی کلر ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں سارے چاشنی میں یہ ایڈ ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے ہمیں پھولنے کے لیے رکھ دینا ہے کہ چاشنی اس کے اندر تک بلکل ایبزب ہو جائے اور ہمارے گلاب جامون پھول جائے تو اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے اسی طرح سے دھک کے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں گلاب جامون کالے جام اور بہت اچھے لگ رہے ہیں تو اسے چلیے چیک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فیلنگ اس طرح سے ہے اندر یہ دیکھیں پھول چکے ہیں بہت اچھے سے یہ اس پہ ہم نے بادام سے تھوڑی سی گارنیشنگ کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پہ چالی کا ورک جو آتا ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ بلکل ہوئے ہیں اندر یہ دیکھیں کتنی اچھی فیلنگ ہے اس کی تو اس طرح سے آپ بھی ٹرائے کریے انشاءاللہ آپ کے بھی یہ بہت اچھے بنیں گے اور کھانے میں یہ بہت سوفٹ ہیں رسم اللہ الرحمن الرحیم موں میں گھل جانے والے گلاب جامون ہمارے یہ کالے جام بنے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے ٹرائے کریے اور فیڈبیک ضرور مجھے دیجئے گا کہ آپ کے یہ کس طرح سے بنے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ریمیڈی یا کسی ولوگ یا کسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور سسکرائب کریے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی